کل میں نے ایک عرض آپ کی خدمت میں کیا تھا جلدی جلدی سے حوالے دینا بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم ویڈیوز کے نیچے کمنٹس پڑھتے ہیں تو یہی آتا ہے شیعہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو اگر جب حوالے جات دیں گے یہ خود اپنی کتابوں میں جائیں گے اور جا کر پڑھیں گے اس میں کوئی تاثب کی بات نہیں ہے اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں کہ میں نے کل ایک بہت بڑا سوال رکھا تھا خود جا کے اپنے علماء سے پوچھیں کیونکہ ہماری موضوع کا وہ موضوع محور بھی یہی ہے کہ عوامل سقیفہ سقیفہ وجود میں کیوں آیا اس کی وجہ کیا تھی کہ کہتے ہیں ڈیموکریسی تھی لوگوں نے ان کو چن لیا تو جب پہلے کو چننے میں ڈیموکریسی تھی تو دوسرے کو چننے میں ڈیکٹریشپ کیوں تھی تیسرے کو چننے میں ڈیکٹریشپ کیوں تھی کیونکہ پہلے خلیفے کو چلو اس وقت مسلمانوں نے چنا لیکن دوسرے خلیفوں کو بتایا گیا کہ یہ میرے بعد ہے دوسرے نے شورہ بنائی چھے لوگوں کی کہ یہ جس کو بنا دیں گے وہ بنیں گے تو اختلاف آپ کو وہی پہ نظر آتا ہے لیکن ہم اس بحث خلافت میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے سوال یہ ہے کہ مکہ کا معاشرہ جہاں پہ تیرہ سال رسول خدا تبلیغ کرتے رہے جو قرشی تھے جو رسول کو جانتے تھے جو ان کے اپنے ججہ تھے خونی رشتہ تھا لیکن انہوں نے رسول کے ساتھ دشمنی کی اور قتل کرنا چاہا لیکن مدینے میں ایسا کیا تھا کہ مدینے کے معاشرے نے رسول خدا کو ایکسپٹ کیا یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ وہ مدینہ جس نے رسول کو دیکھا بھی نہیں ایسا بھی نہیں کہ رسول خدا نے ایک سال وہاں جا کے تبلیغ کی ہو تیرہ سال سے مکہ میں ہائیں لیکن مدینے کا معاشرہ رسول کو ایکسپٹ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ مدد مدینے والے کرتے ہیں ہم نے کہا کیوں کیونکہ مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے تین قبیلے بنی قیقہ بنی بنی نظیر یہ تارے قبیلے کہاں پہ رہتے تھے مدینے میں رہتے تھے تین بڑے قبیلے کہ ان میں سے ایک قبیلے کو رسول خدا نے ان کے ساتھ جنگ بھی ہو جب انہوں نے جو وعدے کیے تھا ان وعدے سے وفا نہ کی تو ان کو بڑی کڑی سزا بھی ملی تھی تو یہ یہودی کیسے مسلمانوں کو معاف کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ خندق ہو اور خیبر کے واقعات ہو ان کے بہادروں کو قتل کر دیا گیا ہو تو یہ اناد تو تھا یہودی پڑے عرصے تک مسلمانوں پر اثر انداز تھے جب یہودیوں کو رومیوں کو شکست دینی تھی انہوں نے جناب عمر کے ذریعے سے فلسطین پر حملہ کروایا اور رومیوں کو شکست دی اور اپنی اسی فلسطین جو آج یہاں پر آئے خود یہودیوں نے یہودی اس لئے کہتا ہوں کہ یہودی تھا جو مسلمان بننا تھا اس کے نام بھی ابھی لوں گا پھر وہاں تو انہوں نے دو مسجدیں بنوائیں پھر جب مسلمانوں کو یہودیوں کو شکست دلوانا تھی انہوں نے انہی مسیحوں کرشن کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں جنگ آئے سلیوی سلیوی جنگیں انہوں نے لڑی اور مسلمانوں کو شکست دی یعنی اگر ہمیں شکست دینی ہے تو کرشن کے ذریعے سے شکست دلواتے ہیں اگر ان کو شکست دلوانی ہے تو کن کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذریعے سے بڑا اثر تھا یہود کا مسلمانوں پر کئی روایتیں ہیں کل میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا آج اس کا میں حوالہ بھی دے دوں دو امام امام مالک اور امام شافی یہ کتاب ہے موتہ مالک جلدو اور صفحہ نمبر نو سو تر تالیس اور کتاب ام شافی ہے جلد سات اور صفحہ نمبر دو سو اکتالیس اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ رسول کے جانے کے بعد جناب ابا وکر اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں گھر پہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت ناساس تھی جناب عائشہ کی اور وہ شکایت کر رہی تھی وَيَهُودِيَةً تَرْقِيهَا وَرِكْ يَهُودِيَ عُورَت لفظ ہے وَيَهُودِيَةً امام شافی مالک بیان کرتے ہیں اور کل میں ارز کر چکا یہ کس باب میں باب جواز میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک یہودی سے دعا لے سکتا ہے پڑھنے کے لئے قرآن کی نہیں تورا سے کچھ دعائیں لے سکتا ہے تاکہ اپنے مریض کو شفاہ ملے اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ابا بکر داخل ہوتے ہیں اور جناب عائشہ کی طبیعت ناساس تھی وہ یہودی اتن ترقیہ اور یہودی عورت اس پر پڑھ رہی تھی تو یہاں پر جناب ابا بکر نے کہا فَقَالَ ابا بکر اِرْقِيَا بِكِتَابِ اللَّهُ تم اس پر جو پڑھائی اب ظاہر یہودی جو پڑھائی کر رہی تھی اسے کہا کہ اِرْقِيَا پڑھو اس پر بِكِتَابِ اللَّهُ کس کی کتاب سے اللہ کی کتاب سے اب یہاں پر بحث آئے کتاب اللہ کو اس دمانے میں قرآن کہا جاتا تھا منظور یعنی مراد کتاب اللہ سے کیا آئے تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شرح بخاری عینی صاحب ان کے لکھنے والے ہیں امدتالغاری فی شرح البخاری لکھتے ہیں جلد اکیس صفحہ نمبر دو سو باسٹھ فَقَالَ اَبَا بَقْرِ اِرْقِيَا بِكِتَابِ اللَّهُ یعنی بِالتَّورَاتِ وَالْإِنجِيلُ کتاب اللہ سے پڑھو اس سے مراد کیا ہے کس سے پڑھو تورات اور انجیل سے پڑھو یہاں پر ان کے شاگرد ہیں امام شافی کے وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا اس کا جواز قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ قرآن میں بھی خدا نے اجازت دی ہو کہ ہم تورات اور انجیل سے اور یہودی اور مسیحوں کی کتاب سے وہ کتابیں جو تحریف شدہ ہیں آج بیان کروں گا کہ تورات میں انبیاء کے لئے کیا کعقیدہ پایا جاتا ہے کیا ہم ان کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں وہ فرماتے نہیں قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں ہے فرماتے ہیں پھر دلیل کون سے ہے کہ دلیل جنابِ خلیفہ اول ہیں اور جنابِ رسولِ خدا کی زوجہ ہیں جب وہ پڑھ سکتی ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں پھر دوسری کنز الامال جلدس اور صفحہ نمبر دو سو تئیس سنن ابن دعوت جلدو اور صفحہ نمبر ایک سو اسی یہ لکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو مسلمان بنے سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت کے درمانے میں سو سال تک نقلِ حدیث رسولِ یعنی کوئی ایک صحابی آپ مجلس آپ نے سنی آپ نے کہا مودانہ کہہ رہے تھے کہ رسولِ خدا نے یہ فرمایا یہ کہنا بھی جرم تھا یعنی اگر کوئی صحابی رسول سے کوئی بات نقل کرتا اور اگر کوئی جا کر بتاتا اسے کوڑے مارے جاتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حدیث نقل کرنے کی اجازت تھی جن میں سے ایک قعب الاحبار ہیں قعب الاحبار ایک یہودی تھا کہ ملتا ہے یہ یہودی جب اس کو جنابِ عمر نے کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیات آئی اور خدا نے ہماری توہین کی ہے کہ وہ گدھوں کی طرح ہیں سورہ جمعہ میں کہ انہوں نے تورا تو اٹھائی ہوئی ہے لیکن تورا سے کوئی استفادہ نہیں لیتے جبکہ انہوں نے یہ رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں یعنی بیٹے سے زیادہ بہتر رسول کو جانتے تھے یہ نبی آئے ہیں کیونکہ ساری پیشنگوئیاں ساری نشانی آئی تھی فرق ایک تھا کہ رسول اسماعیل کے اولاد میں سے تھے اور یہ اسحاق کی اولاد میں سے تھے یہ بھی نشانی سکی تھی وہ آل ابراہیم میں سے لیکن اس تعصب نے یہودیت کو رسول خدا سے دور کر دیا کہا یہ جا رہا تھا فلسطین عمر نے کہا تم اسلام کیوں نہیں لاتے اس نے کہا کہ قرآن نے توہین کی ہے دوسری بات یہ کہتے تھے کیونکہ قرآن کو جبرائیل نے نازل کیا ہے اور جبرائیل جتنی آیتیں لاتا ہے وہ جہاد کی آیتیں ہیں وہ قتل کی آیتیں ہیں لہٰذا ہم ملائکوں میں جبرائیل کو پسند نہیں کرتے اللہ اسرافیل کے ذریعے سے آیتیں بھیجتا جبرائیل کے ذریعے سے کیوں بھیجا ہے پھر آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں من کان عدو من اللہ والے جبرائیل وہ جو اللہ کا دشمن ہے جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن آئے تم یہ سمجھتے ہو کہ جبرائیل اپنی طرف سے لاتا ہے اللہ کی آواز آتی ہے نہیں نہیں یہ وہی لاتا ہے جو پروردگار عالم اسے دیتا ہے اور یہ صرف محمد پہ نازل نہیں ہوا ہر نبی کے اوپر وہی لانے والا جناب جبرائیل تھا یعنی جبرائیل سے بھی دشمنی تھی اور کہتے ہیں ہماری توہین کی ہے لیکن فرماتے ہیں دو ایک یا دو سال کے بعد قابل احبار پھر واپس آتا ہے واپس آ کر فوراں یہ اسلام لاتا ہے فوراں مسلمان ہو جاتا ہے چار لوگ ایسے تھے جو بڑے مشہور ہیں جو یہودیوں سے مسلمان بنے ایک کا نام قابل احبار ہے یہ حوالے میں نے دی ایک انزل امال جلدس صفحہ نمبر دو سو تیس سن دن ابن دعوود جلدو صفحہ نمبر ایک سو سی قابل احبار یہودی تھا مسلمان بنا ابو حریرہ یہودی تھے مسلمان بنا وہب ابن منبع یہودی تھا مسلمان بنا عبداللہ ابن سلام شیعہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو الزام لگتا ہے وہابیت لگاتے ہیں کہتے ہیں شیعہ کو کس نے بنایا عبداللہ ابن سلام نے بنایا یعنی ایک یہودی تو ان کو یاد ہے جو مسلمان بنا تھا وہ تین کو بھول جاتے ہیں یعنی ایک یہودی یاد ہے لیکن ابو حریرہ کو امام ابو حریرہ یعنی اگر کسی نے شان میں کوئی ساخی کر دی تو بہت کیسز آپ پہ ہو سکتے ہیں اب تمام پر یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں وہ علی ابن ابی طالب بقول ان کے بچوں میں سب سے پہلے علی نے ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب جو پچپنے سے لے کر آخر امہ تک رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں اور رسول کا سر علی ابن ابی طالب کے زانوں پر آئے اس مولا علی سے اتنی روایتیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں جتنی روایتیں ابو حریرہ سے اس کا ریزن تو آپ تلاش کریں کہ یہاں تک ایک مرتبہ جناب عائشہ کی آواز بولن دوئی اے بھرورہ تم اتنی روایتیں نقل کرتے ہو میں نے بھی نہیں سنی جو رسول کے ساتھ تھے حالانکہ تم کبھی ہم نے تم کو اکیل رسول خدا کے ساتھ نہیں دیکھا لیکن تم اسی روایتیں پڑھتے ہو اب ایک روایت سننی جئے ایک یہودی تھا جو فلسطین سے آیا فلسطین کا ایک مقام ہے اکہ سب نے سنا ہوا ہے اکہ سے آیا اور اس نے کہا کہ ابو حریرہ میری گرمی بہت تھی میری پیاز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے یہ بک نہیں رہی تو جناب نے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے میں پیازیں آپ کی بکوا دوں گا ممبر پر گئے نے فرمایا سمعتو من حبیبی میں نے اپنے حبیب سے اپنی جان سے اپنے رسول سے یہ روایت سنی ہے کیا سنا ہے من اکل بسل العکہ فل مکہ اکہ فلسطین کا ایک شعر تھا یہودی آتا ہے کہ پیاز بک نہیں رہی کہ میں نے رسول سے سنا من اکل بسل العکہ فل مکہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے جس نے اکہ کی پیاز کھائی مکہ میں وجبلہ الجنہ اس پر جنت کیا ہے واجب ہے اب سننا تھا اور مسلمان تو ہے جنت کا بو کھا کوئی کہہ دے کہ جنت واجب ہے ایک شیعہ کو مار دو دس جنتی دو کو مار دو پوری فیملی جنت میں اب سن لیں یہ تحقیق کرنی نہیں ہے سوچنا ہے ہی نہیں یہ جو روایت جہاں سے آ رہی ہے بھئی سچ بھی ہے کہ نہیں قرآن تو نہیں ہے کہ آپ قسم اٹھائیں وہ کسی سے بھی ہو میں اکثر کہتا ہوں آپ اس پہ بحث ہی نہ کریں کہ اہلوبیت معصوم ہے آج لوجک کا زمانہ ہے ہم یہ کہیں گے اہلوبیت معصوم ہے وہ کہیں گے صحابہ آدل ہیں اور عدالت صحابہ کو اسمت سے انہوں نے اور بڑھا دیا ہے یعنی ہم جو کہتے ہیں اہلوبیت چودہ معصوم ہے یعنی کبھی یہ گناہ کرنی سکتے ہیں انہم آج لید اللہ کی آیت ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن دوسری طرف ان کے پاس ایک قائدہ ہے کونسا قائدہ عدالت صحابہ یعنی صحابی کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں یہ بھی اس ایکول ٹو اسمت ہے لیکن اسمت سے دو گناہ زیادہ ہیں میں کہتا ہوں اگر آپ نہ بھی کہیں اہلوبیت معصوم ہے آپ کہیں ہم نے پریکٹیکل ہی دیکھا ہے وہ معصوم ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ معصوم ہے اب وہ بڑا ہا کہ جو بھی کرے میں نے کہہ دیا معصوم ہے ان کی عدالت صحابہ قیدہ اس طرح ہے یعنی صحابی عادل اب جو بھی کرے صحابی صحابی سے لڑے ستر سال ممبروں سے لانتے کرے مولا حسن سے جنگ کرے کتنے لوگ مارے جائیں ہم مارے یاسر قتل کر دیے جائیں لیکن عادل ہے تم کچھ کہے نہیں سکتے ہمارا عقیدہ اس طرح نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اہلوبیت معصوم ہیں ہم پلس میں چیلنج بھی کرتے ہیں کہ علی کی زندگی سے گناہ ڈھونڈ کے دکھا اسمت پریکٹیکل ہی ہے ایک معصوم امام سے اچھا آپ معصوم نہ مانیے لیکن آپ ڈھونڈ کے دکھائیے مولا حسن کی زندگی سے امام حسین کی زندگی سے امام زین العابدین کی زندگی سے امام محمد باقر کی کسی امام کی زندگی سے کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ القاب ہم نے نہیں دیئے القاب کسے نے دیا ہیں لوگوں نے دیا ہیں زین العابدین لوگوں نے کہا نام بچپن سے علی تھا لوگوں نے لقب دیا زین العابدین یعنی عبادت کرنے والا محمد نام تھا باقر لوگوں نے دیا باقر العلوم کیونکہ علم اتنا زیادہ تھا جعفر الصادق لقب صادق لوگوں نے دیا کہ یہ سچا ہے موسی القادم قادم کا لقب لوگوں نے دیا امام علی الرضا رضا لوگوں نے لقب دیا